موسیقی سلام علیکم پیارے بچوں ان کے والدین دوستوں اور اسٹیج پہ تشریف فرما موسیقی مہمانان اگر میں فردن نام لوں تو اس جامعہ فاطمہ کے روح روا علی جناب کمر الدین صاحب اور اس جلسی کی صدارت فرما رہے فارمر جسٹس سلاودین اختر صدیقی صاحب ڈاکٹر حفیظ رحمان صاحب اور ابھی تشریف لائے دلی حکومت کے منطری علی جناب عمران صاحب دلی بار کانسل کے ممبر اور وقف وڈ کے ممبر علی جناب حمال اختر صاحب اور بہترین نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہمارے بڑے کشی شیٹوی صاحب میں ہاں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا سچ تو یہ ہے کہ تعلیم پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے جتنی دیر گفتگو کی جائے کم ہے کیونکہ جس طرح سے سارے عمراز کا مرض جہالت ہے اسی طرح سے ساری دواؤں کی دواؤں تعلیم ہے تو تعلیم ایک بہت وسی سبجیکٹ ہے جس پہ بہت دیر بولا جا سکتا ہے لیکن تعلیم کے دو پہلو ہیں ایک وہ پہلو تھیورٹیکل اور دوسرا پہلو پیکٹیکل ہے تھیورٹیکل گفتگو ہمارے ڈاکٹر حفیظ عرمان صاحب حفیظ عرمان صاحب نے بہت اچھی کی میں چاہتا ہوں تھیورٹیکل گفتگو ہو جائے بچوں دو منٹ میری بات سن لیجئے آپ لوگ یہ آپ سے متعلق ہے کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اس روح زمین پہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ ساری کوششیں کر لیں پھر بھی ویسے ہی ہو جائے جیسا وہ چاہتا ہے ہوتا تب بھی وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے جو اس کی رضا ہوتی ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو اور پھر اس واقعے سے آپ کے سکول کو جوڑتا ہوں تب ذرا مزا آئے گا کہ بات آخر بنی کہاں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک ساؤتھ میں شاہین نام پر گروپ ایک اسکول ایک مدرسہ چلاتا تھا بڑا اسکول اور بڑا مدرسہ انہوں نے ایک پروگرام چلایا کہ کیسے ہم مدرسے کے طالب علم کو ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں اور وہ تجربہ کامیاب ہوا جب انہوں نے مدرسے کے طالب علم خاص طور سے حفاظ اکرام کو جن کی عمر پندرہ ورس تک تھی تقریباً چالیس جب حافظوں کو ڈاکٹر بنا لیا تو ان کی یہاں ایک عجیب سا ایک رونق ایک برکت ایک اللہ کی طرف سے ایک رحمت برسی کہ وہ چھوٹا سا اہدارہ رات اور رات پندرہ ہزار اس میں بچے ہو گئے اور پورے ملک میں چالیس اس کی شاخے بن گئی دو ہزار پندرہ میں ان کے ایٹی نائن بچے ایم بی بی ایس میں آئے پھر سولہ میں ایک سو پچیس آئے پھر ڈائی سو آئے پھر تین سو پانچ آئے اور اس سال انشاءاللہ جیسے ان کی امید ہے وہ پانسو سے زیادہ مسلم بچے اور بچیاں ایم بی بی ایس جیسے کورس میں داخلہ کرائیں گے گورنمنٹ سیٹ میں تو یہ ہوتی ہے وہ برکت جب آپ نے ان بچوں پہ کام کیا کہ جو دینی علم لے کر آئے تھے یعنی کہ جن کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ تھا جب ان کی خدمت کی گئی تو وہ ایک بڑا انقلاب برپا کر دیا اسی طرح آج میں یہ جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ آپ کا چھوٹا سا مدرسہ جس کا صرف ایک اینوال فنکشن ہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے سیکڑوں مدرسے دلی میں ہیں سیکڑوں مدرسے اور پورے اندوستان میں ان کے سب کے اینوال فنکشن ہوتے ہیں لیکن اتنے غیر معمولی اینوال فنکشن کسی کے نہیں ہوتے جہاں پہ اتنی بڑی بڑی شخصیات موجود ہوں اور ان شخصیات میں بات کیا ہو رہی تھی یعنی آپ کی برکت سے خاص ہو جائے آپ بچوں کی برکت سے کیا بات ہوئی جو ہم نے آپ سے تین مہینے پہلے دلی سرکار سے مطالبہ رکھا تھا چاہتے ہو تو ہمیں کچھ دو اور ہمیں ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں چاہیئے اور لوگوں کی طرح ہمیں تعلیم دو اور تعلیم ایسے دو جیسے اور دوسرے دوسرے اسٹیٹ میں دی گئی ہے جیسے تیلنگانہ میں دی گئی جہاں پہ بچے صرف پرائیویٹ اسکول میں اور دیر اسکولوں میں پڑھتے تھے لیکن جب ان پہ کوشش کی گئی تو انہوں نے دھائی سو اسکول بنا دیئے پورے تیلنگانہ میں اور اس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ بچہ پڑھ رہا ہے ریزنشل اسکول فیسلیٹی کے ساتھ اور فری میں پڑھ رہا ہے ہم نے کہا کہ تیلنگانہ کی آبادی اور دلی کی آبادی برابر ہے تو کیوں نہیں آپ دلی میں وہ ترقیب وہ ساری فیسلیٹیز وہ ساری پلاننگ یہاں اپلائی کرتے ہو انہوں نے غور خوض کیا اور بعد دو تین مہینے سے یہ گھوم رہی تھی اس پہ کئی سارے آرٹیکل لکھے گئے کئی سارے لوگوں سے میں ملا سب جگہ گیا لیکن الحمدللہ میں نے سب کو الگ الگ بتایا آتشی کو بتایا پنکج گپتہ کو بتایا اروند کیجری والدی کو بتایا لیکن اصل آدمی بچا ہوا تھا جو ایڈیوکیشن کی جان ہے جو دلی سرکار کی جان ہے وہ منیش ششو دیا ہے وہ آج ان سے میری یہاں ملاقات ہو گئے اور ان کے دماغ میں تھی یہ بات اور انہوں نے فوراں ہاں کر دی اور ابھی اسی کے عوض میں خود مجھ سے حمانت اللہ بھائی یہ کہا کہ گئے کہ آپ پوری پلاننگ بنائیے جتنے پورے دلی کے مسلمانوں کو جتنے اسکولوں کی ضرورت ہے آپ اتنی بنائیے اور دس اسکول دو مہنے کے اندر اندر شروع ہو جانے چاہیے یہ ہے آپ کی برکت یہ ہے آپ بچوں کی برکت اور یہ ہے آپ تمام لوگوں کی محنت میں آپ لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں میں کوئی وقت نہیں لوں گا یہ بات میں خوشی کے طور پر آپ سے شیئر کر رہا ہوں کام تو ہم جیسے لوگوں کو ہی کرنا ہوگا خاص طور سے ان لوگوں کو کرنا ہوگا جو بحیثیت ہیں جن کے پاس پیسہ ہے سمجھ ہے وقت ہے وہ لوگ کام نہیں کر سکتے جو لوگ بچارے دو جون کی روٹی میں اپنے مشغول ہیں دن و رات ایک کیے ہوئے ان سے ہمیں امید نہیں کرنی چاہیے ہمیں ان تمام بڑے لوگوں سے امید کرنی چاہیے جن کے پاس ایکسٹرہ ہے وہ دے سکتے ہیں چونکہ حالات ہمارے تب ہی بدلیں گے جب ہم خود کوشش کریں ہم دوسروں کو کوشنا چھوڑیں ہم اپنی ذمہ داری کا حساس کریں اور اپنے حصے کا کام خود کریں اور صرف لفاظیوں میں یا بڑی بڑی باتوں میں نہ آئیں بلکہ پیکٹیکل اس طرح کا سٹیپ اٹھائیں جس طرح کا یہ جامعہ فاطمہ نے اٹھایا ہے اسی طرح کے پیکٹیکل سٹیپس کی ہمیں پورے ملک میں ضرورت ہے اور یہ دلی بھی اس سے چھوٹا نہیں ہے چونکہ دلی میں بھی حیرانی ہوگی جہاں پہ ملک کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہندوستانی رہتا ہے وہاں پہ خاص طور سے نورتیز ڈسٹرک میں جہاں تقریباً سات لاکھ مسلمان ہے امران صاحب وہ سب سے زیادہ جاہل مسلمان رہتا ہے یہ ہمارے لئے سوچنے کا مقام ہے اگر آپ بیک ورڈ کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو موسٹ بیک ورڈ ڈسٹرک جو آتے ہیں ایڈوکیشنلی بیک ورڈ ڈسٹرک میں اس میں نورت ایسٹ آتا ہے نورت ایسٹ میں کون کون سے علاقہ آتا ہے مصطفہ باش سلم پورج باور پور جعفر آباد یہ سارا ایریا آتا ہے یہاں اچھا خاصا کام کرنے والا مسلمان رہتا ہے تو فکر دیکھیں ہمیں سب کی کرنی ہے آپ لوگوں نے خاص طور سے جامعہ فاطمہ کے لوگوں نے یہ کوشش کی تو آج یہ گلدستہ تیار ہوا اب اس گلدستے سے اور گلدستے بنانے ہمیں لیکن اس کے لیے جس طرح سے ہم سب لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اس طرح سے آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو دعایں کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگ اب دل سے وہ دعا نکالیں دل سے اللہ سے دعا کریں اور یہ رمضان کا مہین آ رہا اور یہ کہیں کہ جو آخر جو میرے موüğ سے الفاظ نکلے ہیں یا اور میمان کے موه سے جو الفاظ نکلے ہیں اللہ پاک انہیں قبول فرمالیں خاص طور پر حشرفی صاحب جو محنت کر رہے ہیں رات دن ایک کر کے بچیوں کو تیار کر رہے ہیں یہ نہ صرف بچیوں تیار کر رہے ہیں یہ ہماری نسل تیار کر رہے ہیں اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور ہمارے تمام جو جتنی اسکی میں ہم سوچ رہے ہیں وہ سب سب اسکی میں ہماری کامیابی کے ساتھ پوری ہو جائیں انہی کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں اس امیت کے ساتھ کہ آپ جامعہ فاطمہ کے ساتھ چوڑے رہیں گے اس کو تعاون کرتے رہیں گے جو لوگ اس کے مقیر حضرات ہیں جس طرح سے بھی تعاون کرتے ہیں وہ اس میں اور اپنا تعاون بڑھا دیں خاص ہو سے بچے اپنی جتنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جتنی محنت کر رہے ہیں آپ اپنی محنت کو اور بڑھا دیں تاکہ جو آپ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں اس لیے ان کی خوصلہ افضائی ہو سکے وعقرو داوانانے الحمدللہ رب العالمی